میں گھر میں پاکستانی علو یوز کرتی ہوں تو ابھی میں نے ان کو چلکوں سمیت واش کر کے تو کٹ کی ہے اور ابھی میں یہ فرائز بنا رہی ہوں دبیہ نے کہا تھا کہ آج مجھے برگر کلائیں تو اس کے لیے پھر برگر لائیں ہوں تو پھر ہم میں نے کہا چلو میں بھی کھا لیتی ہوں لیکن فرائز میں نے آج گھر کے خود تیار کرنے اور ساتھ یہ کالی میرچ ڈال کے بڑے ٹیسٹی لگتے ہیں ویسے تو ہم لوگ زیادہ فروزن فرائز ہی یوز کرتے ہیں سادھی ایالین برینڈ کے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا بچے جب کہتے ہیں تو بس وہ فروزن فرائز نکالے ڈی فرائر میں یا ایر فرائر میں بنا لیے اور برگر کے ساتھ یہ ترکیس چلی اور اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے یہ فریش فرائز بڑے ہی مزے کے بنے تھے مزا آیا مجھے کھا کہ میں بہت کم چیزیں ایسی کھاتی ہوں میرا دل نہیں کرتا اسپیشلی جیسا اب موسم آ رہا ہے اس موسم میں تو بالکل نہیں لیکن کبھی کبھار اچھا لگتا ہے تو ساتھ پیفسی بھی ہو راج میں نے یہ پورا سی فل جنگ فور جو ہے نا وہ کھایا ہے اور دیبیا اور سالار نے تو کھا کے ڈبل شفٹ کسٹڈ کی لگا رہے ہیں سالار کے لیے یہ چاکلیٹ اور سادہ والا کیک ڈال کے تو میں نے کسٹڈ بھی بنایا تھا اور میٹھی کے لیے یہ جیلی یہ دل دیبیا نے خود اوپر بنایا ایسے اور جس دن ہم لوگ کسٹڈ بنائیں تو دیبیا کہتی ہے میرے لیے جیلی بنائیں اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ جیلی کے اوپر ہارٹ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے کہ میں ماما کا تینکیو کرنے کے لیے تو میٹھی تو کسٹڈ نہیں کھاتی اور ہمدان آج جلدی سو گیا ہے اصل میں بچے اب دن میں سکول سے آ کے سو جاتے ہیں نا تو پھر جب دن میں سو جائیں ساڑھے چار پانچ بجے اٹھیں تو اس ٹائم پھر لیٹ تک جاکتے رہتے ہیں کبھی سٹڈی کر لی پھر درمیان میں بھوک لا گئی پھر جی عوام کیا کھائیں کیا کھائیں تو اسی چکر میں کھانا پینا چلتا رہتا ہے